اسلام علیکم ویورز میں ہوں محمد ممریز اور آپ دیکھ رہے ہیں ممریز الیکٹرک یوٹیب چینل فرنز آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے اس اول مارڈل کے سیلنگ فین کے وائنڈنگ کے بارے میں کہ اس کے اندر وائنڈنگ کی گئی ہے تو اس کی کچھ وائنڈنگ یہاں سے برن ہو چکی ہے جیسا کہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور زیادہ تر جو اس کی کوئلز ہیں وہ ہمیں درست نظر آ رہی ہیں تو ایسے پنکے کے ساتھ ہمیں کیا کرنا چاہیے تو ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کانڈلی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بنے بیل کے ایکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے تو آئیے بڑھتے ہیں آج کی انٹرسٹنگ ویڈیو کی طرف تو فرنٹ جیسا کہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک اولڈ مارڈل کا سیلنگ فین کا سٹیٹر ہے یعنی یہ پرانے سٹیٹر ہے تو پہلے جب مشینیں نہیں ہوا کرتی تھی ہاتھ کے ساتھ وائنڈنگ ہوتی تھی تو اس وقت اس طریقے کے سیلنگ فین بنائے جاتے تھے تو اب یہ کافی آہستہ آہستہ کم ہو رہے ہیں لیکن پھر بھی کئی ایسی جگہیں ہیں جہاں پر یہ پرانے سیلنگ فین استعمال کیے جاتے ہیں اور پھر دوبارہ اسے ان کو ریوائنڈ بھی کیا جاتا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھیں تو اس کی جو وائنڈنگ ہے یہ پہلے بھی کی گئی ہے تو یہ اریجنل وائنڈنگ اس کی نہیں ہے بلکہ پہلے بھی کسی نے اس کو وائنڈ کیا ہے اور جہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کوئل کا جو سائز ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے کافی بڑا سائز رکھا گیا ہے اور سب سے بری بات جو اس کے اندر مجھے نظر آئی ہے وہ اس کا پیپر ہے کہ سات نمبر پیپر اس کے اندر استعمال کیا گیا ہے جبکہ ایسے جو پرانے پنکے ہوتے ہیں اس کے اندر موٹی وائر استعمال ہوتی ہے اور یہ زیادہ کنزمشن کرتے ہیں تو ان کے اندر جو پیپر استعمال ہوتا ہے وہ دس نمبر کا پیپر استعمال کیا جاتا ہے جبکہ اس کے اندر جو پیپر استعمال کیا گیا ہے وہ سات نمبر کا پیپر استعمال کیا گیا ہے اور اسی طریقے سے اس کی جو ٹیپنگ ہے وہ بھی کوئی میاری نہیں کی گئی اور کوئل کا جو سائز ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے کہ وہ کافی بڑا رکھا گیا ہے تو یہ پنکھا کچھ عرصہ چلا تو ہے لیکن دو کوئلز اس کی جو ہیں وہ بلکل یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ برن ہو چکی ہیں تو اب ہمارے پاس جو زیادہ پنکھیں آتے ہیں وہ دوسری دکانوں سے آتے ہیں تو کئی دوست پوچھ رہتے ہیں کہ بھائی اس کی کمپنی کیا ہے تو حقیقت یہ ہے کہ مجھے بھی کمپنی کا علم نہیں ہوتا کیونکہ ہمارے پاس خالی اس طرح کے سٹیٹر آتے ہیں تو اگر کوئی پنکھا مکمل ہمارے پاس آتا ہے اس کی کمپنی کا میں پتا ہوتا ہے تو وہ میں آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوتا ہوں کہ یہ فلاں کمپنی کا سٹیٹر ہے لیکن یہ کس کمپنی کا سٹیٹر ہے میں نہیں جانتا اس کے بارے میں مجھے نہیں بتا کہ یہ کس کمپنی کا ہے کیونکہ یہ میرے پاس اسی طریقے کا سٹیٹر آیا ہے اور اس کاریگار کا کہنا یہ ہے کہ آپ نے صرف اس کے یہ دو سٹ تبدیل کرنے ہیں تو اس لئے دوستو ہم نے یہ دو سٹ اس کے نکال لینے ہیں تو ایسا پنکھا جب ریپیئر کیا جاتا ہے تو آپ نے بہت زیادہ اس کے اندر دیان کرنا ہوتا ہے کہ اس کی جو باقی کی کوئلز ہیں وہ کسی طریقے سے ڈیمیج نہ ہوں ان کا جو انسولیشن پیپر ہے وہ پہلے ہی بچارہ بہت گئی گزری حالت کے اندر ہے تو وہ کہیں ڈیمیج نہ ہو جائے تو ان باتوں کا آپ نے بہت زیادہ خیار رکھنا ہوتا ہے جب آپ کسی پنکھے کو ریپیئر کر رہے ہوتے ہیں تو اگر ہم نے اس کو مکمل بنانا ہوتا اور پھر تو کوئی ایشو نہیں ہے تو پھر ہم نئے سیرے سے اس کے اندر نئے انسولیشن پیپر ڈالتے اور اس کو پھر وائنڈ کر لیتے لیکن اس پنکھے کو چونکہ ہم نے مکمل وائنڈ نہیں کرنا جس اس کی دو کوئلیں ایک رننگ کیا اور ایک اس کے اوپر سٹارٹنگ کی ہے تو ان کو ہم نے کاٹ کے نکالنا ہے اور پھر نئے سیرے سے یہ دو کوئلیں ہم نے اس کے اندر ڈالنی ہے تو یہ پنکھا ہمارا تیار ہو جائے گا باقی را یہ مسئلہ کہ اس کا وائنڈنگ ڈیٹا کیا ہوگا اور اس کے اندر وائر کونسی ہوگی تو یہ دوستوں ہم نے اس کے اندر وہی وائر استعمال کرنی ہے جو کہ اس کے اندر پہلے استعمال کی گئی ہے اور ٹرم بھی ہم نے رننگ اور سٹارٹنگ کے اتنے ہی دینے ہیں جتنے کے پہلے اس کے اندر دیے گئے ہیں ہم اپنی طرف سے اس کے اندر وائنڈنگ ڈیٹا اور ٹرم اور وائر گیج ابھی استعمال نہیں کر سکتے کیونکہ یہ اٹھائی سالات کا پنکھا ہے اٹھائی سالات کی اگر سنگل وائنڈنگ کی جائے تو اس کے اندر سات کوئلز رننگ کی ہوتی ہیں سات کوئلز اس کی سٹارٹنگ کی ہوتی ہیں تو ایک کوئل ہم رننگ کی نکالیں گے ایک ہم سٹارٹنگ کی نکالیں گے تو واقعی جو بچتی ہیں وہ چھے کوئل ہیں اس کی رننگ کی اور چھے کوئل اس کی سٹارٹنگ کی بچتی ہیں تو ایک کوئل کے اندر ہم اپنی مرضی سے ڈیٹا ایڈ نہیں کر سکتے تو اس لیے اس کی کوئلز کو پہلے کاٹیں گے اس کا نمبر چیک کریں گے اس کے ٹرن ہم گنیں گے اور پھر اسی کے مطابق ہم نے اسی سائز کی کوئل اور اسی وزن کی کوئل بنا کر اس کے اندر ڈالنی ہے تو پھر وہ کوئل اور نمبر اور جو اس کے اندر ڈیٹا کسی کاریگار کی طرف سے پہلے استعمال کیا گیا ہے وہ میں آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں لیکن پہلے ہم اس کی جلیوی وینڈیں کو نکال لیتے ہیں جی تو فرنٹ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ہم نے اس کی دونوں کوئلز تبدیل کر دی ہیں یہ نیچے سٹارٹنگ والی کوئل ہے اور اس کے اوپر یہ رننگ والی کوئل دونوں کوئلز ہم نے اس کی تبدیل کر دی ہیں انسولیشن پیپر اچھے طریقے سے رکھ کے اس کی ٹیپنگ بھی کر دی ہے تو اگر بات کی جائے اس کی مٹائی کی تو فرنٹ اس کی جو مٹائی ہے وہ چوبیس میلی میٹر کی ہے یعنی ٹو پوائنٹ فور سینٹی میٹر ہے اور آپ جانتے ہیں کہ چوبیس میلی میٹر کی ہو تو ایک اینج سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک میلی کم ہوگا یعنی ایک اینج سے تھوڑا سا یہ پتلا سٹیٹر ہے تو اوورال یہ کافی بھاری اور موٹر سٹیٹر ہے یعنی تقریباً ایک اینج کا سٹیٹر بنتا ہے اور جو ڈیٹا اس کے اندر استعمال کیا گیا تھا وہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کی سٹارٹنگ کی کوئل ہے تو اگر ٹن کی بات کی جائے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر پانچ سو ٹرن دیئے گئے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سو ٹرن یہاں پہ مکمل ہوتا ہے تو وہاں پہ تار کو لپیڑ لیا جاتا ہے تو تار کو گننے کا یہی طریقہ ہوتا ہے تو یہ اس کی سٹارٹنگ کی کوئل ہے اس کے اندر بتیس نمبر کافر وائر استعمال کی گئی تھی اور بتیس نمبر کافر وائر سے سٹارٹنگ کے اندر پانچ سو ٹرن دیئے گئے تھے لیکن اب ہم نے اس کے اندر پانچ سو نوے ٹرن دیئے ہیں اس کی سٹارٹنگ کے اندر تو اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے بھی اس کی سٹارٹنگ کی جو کوئل ہے وہ برن ہو چکی تھی تو میرے حساب سے یہ تار اس کے اندر کم تھی تو اس وجہ سے ہم نے سٹارٹنگ کے اندر تھوڑی سی کوئل اس کی بڑی کی ہے تو اس کے اندر ہم نے ٹرن تھوڑے سے زیادہ دیئے ہیں نوے ٹرن ہم نے سٹارٹنگ کے اندر اس کی زیادہ دیئے ہیں بتیس نمبر کافر وائر سے اور اگر رننگ کی بات کی جائے تو رننگ کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ تیس نمبر کافر وائر استعمال کی گئی ہے تو اس کے ٹرنوں تقریباً پورے تھے اس طرح کے سٹیٹر کے اندر عام طور پر تیس نمبر کاپر وائر رننگ کے لیے استعمال کی جاتی ہے اور چار سو دس ٹرن اس کے اندر دیئے گئے تھے تو اسی کے مطابق ہم نے بھی اس کے اندر جو ٹرن دیئے ہیں وہ چار سو دس تھی ہیں تیس نمبر کاپر وائر سے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک دو تین چار اور یہ چھ سات ٹرن اوپر تھے تو ہم نے چار سو دس ٹرن مکمل کر کے اس کے اندر دیئے ہیں تو اس طریقے سے دوستو اس کی جو وائنڈنگ ہے وہ ریپیر ہو چکی ہے تو باقی بھی اس کی جو وائنڈنگ ہے وہ اتنی اچھی کنڈیشن کے اندر نہیں ہے کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا جو پیپر ہے وہ تقریباً ختم ہے اور اسی طریقے سے جو اس کے جوائنٹس ہیں وہ بھی کافی اتک خراب ہو چکے ہیں لیکن میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ یہ چونکہ زیادہ تر کریگروں کے پنکھے بننے کے لیے یہاں پہ آتے ہیں تو چونکہ ان کی ڈیمانڈی ایسی تھی اس وجہ سے ہم نے اس کو ریپیر کر دیا ہے اگر میرے بھی آپ پہ ہوتا تو میں کبھی بھی اس کو ریپیر نہ کرتا بلکہ اس کو نئے سرے سے ریوائنڈ کیا جاتا ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بالکل کمپلیٹ ہو چکا ہے اور اس کی جو فلیکسیبل وائرز ہیں وہ بھی ہم نے باہر نکال دی ہیں دو ہم نے اس کے ساتھ بلک کلر کی لگائی ہیں جو کہ کپیسٹر کی ہیں اور ایک ہم نے اس کے ساتھ ریڈ کلر کی وائر لگائی ہے جو کہ اس کی کامن ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کراس کامن ہم نے بنایا ہے کیونکہ جو سٹارٹنگ کی کوئل ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پیچھے رہتی ہے جبکہ رننگ کی جو کوئل ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک سٹیپ اس سے یا ایک سلاٹ اس سے آگے جاتی ہے تو ایسی وینڈنگ جب بھی ہو تو اس کے اندر ہم کراس کے اندر کامن کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ ہم نے کراس کے اندر کامن کیا ہے اور باقی سٹارٹنگ کی یہ والی کوئل یہ بھی کیپیسٹر کی ہے اور ریننگ کی جو آخری کوئل ہے یہ بھی کیپیسٹر والی ہے تو آئی ہوپ آج کی ویڈیو آپ دوستوں کو ضرور پسند آئے گی اگر ویڈیو اچھی لگے تو کانڈ لیے سے لائک شیئر اور کمنٹ ضرور کیجئے ملتے ہیں پھر کسی نئی انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا بہت سا خیار رکھے گا مجھے بھی دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ